یہ جو پبلک ہیئرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے یہ جن ابھیان کے تحت ہر دن ایک گھنٹہ ہم لوگوں کو سنتے ہیں بدوار کو چھوڑ کے جزن بلوک دیوست منایا جاتا ہے تو اسی بات کا جو خاص فوکس جس پہ دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو لوگ یہاں پر اپنی باتیں لے کر آتے ہیں ان میں ہم ان اشیوز پر فوکس کریں جو جلد سے جلد ریزولف ہو سکتے ہیں چاہے وہ ٹرانسفورمر خراب ہونے کو لے کر ہو یا کوئی ٹیوب بیل ہے جو ڈس فانکشنل پڑا ہے یا کہیں پر سٹاف پوسٹڈ ہے سکول میں یا ہسپتال میں لیکن اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں ایسے ایشوز جو ایمیجیٹلی ریزولف ہو سکتے ہیں وہ ہمارا فوکس ایریا رہا ہے پچھلے تین ہفتوں سے تو ایسے ہی کچھ ایشوز لے کے جو سرپنچز اور لوگ ہمارے پاس آئے یا ان پر ہم نے وشیش طور پر ان پر دھیان دیا اور ساتھی ساتھ ڈیریکشنز بھی دیئے ڈپارٹمنٹس کو آفیسرز کو کہ ان کو جلد سے جلد ان کا سلیوشن لے کر کے ان پرابلمز کو ریزولف کریں دیکھیں کووڈ کی سچویشن میں کہوں گی اس سٹیل انڈر کنٹرول اور میں یہ اس لئے کہوں گی کیونکہ جتنے لوگ اگر پوزیٹیو زیادہ نمبر میں آ رہے ہیں وہ نمبر زیادہ اس لئے بھی دکھ رہا ہے کیونکہ تیسٹ بہت زیادہ سنخیہ میں ہو رہے ہیں پچھلے چھبیس ستائیس دنوں میں ہی ہم نے تقریباً ایک لاگ بیس ہزار ٹیسس ریپیڈ ٹیسس کیے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ پوزیٹیوز جو آ رہے ہیں ان کا ہم ان کے ہم سکریننگ کر پا رہے ہیں اور جو لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں پھر ان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ریکوری بہت اچھی ہے اگر تقریباً بارہ ہزار لوگ آج کی تاریخ میں پوزیٹیو ہیں تو اس میں آٹھ ہزار سے اوپر لوگوں کی ریکوری بھی ہوئی ہے تو اسی لئے میں کہوں گی کہ سیچویشن انڈر کنٹرول ہے لیکن اس کو کنٹرول میں بنائی رکھنے کے لیے جو ہم سب کے اوپر دائیت ہوئے ہیں ایڈمنسٹریشن کا آف کورس کام ہے اگر میں اپنی بات کروں تو زیادہ سے زیادہ سکریننگ کر کے لوگوں کو آئیسولیٹ کرنا چین بریک کرنے کا پریاس جو اسپتال کی بات کروں تو وہاں پر بہتر سے بہتر علاج ہو سکے اور پورا جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے وہ سچاروں روپ سے چلے وہ ان کا فوکس ہے اسی طرح سے لوگوں کی طرف یہ ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماسک کا پریوگ بلکل نہ چھوڑیں اور اگر ضروری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلے اور میں اس حد تک کہوں گی کہ ماسک is as good as a vaccine اگر آپ دوری بنا کے رکھ رہے ہیں اور اپنے ماسک کا جو ڈسپلین ہے ہائیجین ہے اس کو فالو کر رہے ہیں بار بار ماسک نیچے نہیں اتار رہے ہیں گلے میں لٹکا کر نہیں گھوم رہے ہیں اگر آپ اتنی چھوٹی سی ایک ایفورٹ آپ کی طرف سے ہے وہ صحیح دشاں میں جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم پوسپیکٹیو میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے چیزیں بالکل کنٹرول میں ہیں اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ پوسٹیویٹی جمعوں میں آگے آنے والے دنوں میں اور کم ہو جائے گی مجھے پتہ نہیں آپ کس دیکھ ریک کی بات کر رہے ہیں لیکن جو اب آج کی تاریخ میں کنٹینمنٹ زون میں ہم کرتے ہیں اگر میں اس کی بات کروں سیدھی سی بات اگر میں وہی آپ کو بتاؤں تو کنٹینمنٹ زون کو اب ہم اکیس دن تک بند پوری طرح سے نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ شاید پریکٹیکل جو لیمیٹیشنز ہیں وہاں کے لوگوں کی ان کو دیکھتے ہوئے وہ سمبب بھی نہیں ہے کہ اکیس دن تک ہم وہ ایریا پوری طرح سے سیل کر دیں کسی کو میڈیکل ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کسی کی دے ٹوڈے ارننگز ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے تو it is not possible to completely سیل دی ایریا لیکن کنٹینمنٹ زون میں جو ہم اس وقت پریکٹس فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تین سے چار دن تک completely بند کر کے 100% ٹیسٹنگ ہم وہاں کر رہے ہیں جب ہم نے 100% ٹیسٹنگ کر دی اور جو لوگ positive تھے ان کو isolate کر دیا تو پھر یہ ضروری نہیں رہتا ہمارے لئے کہ ہم اس کو 21 دن تک completely سیل کریں شاید اسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر دیکھ ریک نہیں ہو رہی ہے لیکن بات دیکھ ریک کی نہیں ہے یہ ایک practical decision ہے جو لیا گیا ہے اس چیز کو دھیان میں دیکھتے ہوئے کہ وہاں کے جو لوگ اندر رہ رہے ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں جن کو آج کے ٹائم پر accommodate بھی کیا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو containment zone کا purpose ہوتا ہے break the chain وہ بھی ہم achieve کر سکے دیکھیں یہ آخری سوال ہے جو lockdown week lockdown کیا دوبارہ شہر میں کچھ اس کے اوپر پریاس دیکھیں weekend lockdown اس سمیے پہ تھا جب پورے national perspective میں بھی lockdown was permitted was allowed and was used as one of the strategies اب جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم unlock کے phase میں چلے گئے ہیں تو ہمارے پاس اور طریقے آگے ہیں ہم زیادہ rely کر رہے ہیں اب زیادہ سے زیادہ testing کر کے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کہ آپ جب test کر کے آپ کو result پتا چل گیا تو آپ گھر پہ ہی بیٹھیں weekend lockdown impose کرنا بھی ایک مادھیم تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب یہ چیز پتا چل گئی ہے یہ weekend lockdown یا باقی lockdown کی چیزیں ہم نے تب استعمال میں لائی جب ہمارے پاس اتنی تیسٹنگ میکنزم اتنی تیسٹنگ تیسٹنگ تیمز نہیں تھی جب ہم نے اپنی تیسٹنگ تیمز کو بڑھا کر سو کے اوپر ہم لے گئے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلے مہینے میں ہی ہم نے ایک ڈیڑھ لاک تیسٹنگ کر لی ہے تو جب اس لیول کی تیسٹنگ ہے اور اس محلے کے اس گلی کے لوگوں کو پتا ہے وہ بنے گی ستھی بنے گی اس پر میں ابھی کومنٹ نہیں کروں گی لیکن میں یہی بتاؤں گی کہ تیسٹنگ اسی طرح سے چلتی رہے گی اور جیسے جیسے لوگ پوزیٹیو آئیں گے ان کو ہم ہوم آئیسولیشن میں رکھتے جائیں گے